حدیث حدیث اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام احمد بن حمبر رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مسرد احمد کے اندلائیں زمام ابن سالبہ ایمان لائے ایک صاحب ہی ہیں تو آئے کہا کہ رسول مجھے اسلام کے فرائض بتا دیجئے جیسے نماز وغیرہ ہے تو آپ نے بتایا کہ پانچ وقت کی نمازیں یہ پانچ وقت کی نمازیں پھر آپ نے بتایا کہ تمہیں زکاة بھی دینی ہے اگر صاحب استطاعت ہو تو حج بھی کرنا ہے اور رمضان کے روزے سال برمہ رکھنے پھر یہ بتایا کہ حلال کیا اور حرام کیا اللہ نے تمہارے اوپر کیا کہا حرام کیا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لینا کافی ہے رمضان کے روزے رکھ لینے کافی ہیں ثم آلمو ما حرم اللہ علیہ کانٹا مانٹا مار لو چل جاتا ہے نماز پڑھتے رو ثم آلمو ما حرم اللہ علیہ اللہ نے کیا حرام کر دیا ہے وہ بھی بتایا بتلا دیا کہ یہ حلال ہے یا حرام آپ نے جب بات ختم کی فلمہ فراغا قال میں بڑا ایک باری کے استدلال کرنا چاہتا ہوں فلمہ فراغا قال جب نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات ختم فرمائی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اللہ اکبر یہ سب سے پہلی چیز ہے جس کو کہنے کے بعد آدمی دائر اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں وَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهُ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اب اللہ کے رسول ہے شہادت کا اقرار ہو گیا بعض لوگ کہتے ہیں کہ کلمتیں یہ کلمے کی شہادتیں کہ مقتضایات کیا ہیں تقاضی کیا ہیں یہ کلمہ ڈیمانڈ کیا کرتا ہے بتا دیا گیا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اب اللہ کے رسول ہے وَسَأَفْعَلُمَا أَمَرْتَنِي بِهِ یہ سین جب لگتا ہے عربی میں تو سب کو معلوم ہے کیا مفہوم دیتا ہے اب آج سے مستقبل میں ہر ہر قدم پر میں آپ کے تمام احکامات کی تعمیل کروں گا جو آپ حکم دیں گے میں مانوں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا این تقاضی یہ ہے کہ نبی جو بولے چپ چپ مانتے جاؤ ہر ایک بات میں منڈی ہلاتے جاؤ مانتے جاؤ وَسَأَفْعَلُمَا أَمَرْتَنِي بِهِ اب آج سے آپ جو کچھ بھی حکم فرمائیں گے میں کروں گا اب کرنا بھی کیا بات لوگ کہتے ہیں ہم لوگ کرتے ہیں اچھا آگے فرما دیا گیا کروں گا کیسے لا عزید ولا انقصو نہ تو زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا دیکھئے زیادت این نقص کی زیدہ ہے نہ آپ گھٹا سکتے ہیں نہ بڑھا سکتے ہیں ایک کلاس پانی ہے اگر یہ مکمل بھرا ہوا ہے تو ایک بونٹ بھی ڈالیں گے پاہ نکل جائے گا اور اگر وہ وہاں رہے گا اس کا مطلب ایک بونٹ کی جگہ خالی تھی نقص تھا اس کے اندر کمپلیٹ نہیں تھا وہ تو یہ ہے اکملتو کا مطلب ابن ماجیشون کا ایک قول شاتیبی کہلی تیسام ہر عالم کو پڑھنا چاہیے پڑھتے بھی ہیں بہت پیاری کتاب ہے والا جواب بک ہے امام شاتیبی رحمہ اللہ ابن ماجیشون کا قول نکل کرتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا میں پڑھ دیتا ہوں قال ابن ماجیشون سمیت مالک رحمہ اللہ یقول من ابتدا فی الاسلام بداتا یراہ حسناتا زامعن محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ لیان اللہ یقول اليوم اکملتو لکم دینکم واتمامتو علیکم نعمتی ورضیتو لکم علیہ السلام دینہ فما لم یکم یومئذ دینن فلا یکون اليوم دینن امام شاید بھی رحمہ اللہ احتسام کے اندر یہ قول نکل ہے امام مالک ابن ماجیشون کہہ دے گئے امام مالک رحمہ اللہ امام الدار الحجرہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے دین میں کوئی بدات ایجاد کی یراہ حسناتا اور اس بدات کو کہتا ہے کہ یہ اچھی ہے بدات حسناتا یراہ حسناتا اس کو کہتا ہے کہ یہ بدات حسناتا تو زامعن اس کا خیال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام جو اللہ نے آپ کو دیا تھا اس کے پہنچانے میں خیانت کیا رضو اللہ انہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ اور اللہ فرماتا ہے اس کا مطلب اب دو گروہ ہو گئے ایک تو لا یا تقیدون کمال الدین اعتقاد ہی نہیں رکھتا کہ دین مکمل ہے اور ایک گروہ ہے کہ وہ اعتقاد تو رکھتا ہے کمال الدین کا مگر کمال دین کے جو مقتضیات ہیں کمال دین کے جو تقاضے انہیں پورا نہیں کرتا یہ اہل الاحوہ اور اہل الویدہ ہیں تو یہ بداتی حضرات ہیں کہ اعتقاد تو رکھتے ہیں کہ دین کامل ہے لیکن اس کے جو تقاضے ہیں اس کو پورے نہیں کرتا وہ نکالتے رہتے ہیں گھٹاتے رہتے ہیں بڑھاتے رہتے ہیں کتنی خطرناک بات ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈائریکٹ الزام ہے شنات تو کوئی اگر جان لے اور سیریسلی لے لے تو کھاپ جائے گا کہ یہ شرک سے کسی درجہ کم نہیں ہے کتنی خطرناک بات ہے کتنی خطرناک بات ہے تو یہ ہوا اليومہ اور اکملتو کا مطلب کہ کمال کہتے کس کو